ساتھ میتری اتر پارٹھی دلی چناؤں میں اب بس انیس دن ہی رہ گئے ہیں اور اس مہا بھارت میں ہر دن نئے ٹوست سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے اس دنگل کی آج کی تین بڑی خبریں آپ کو بتا دیں آپ کے پہلے باغی نیتا اور لکشمی نگر سے ودھائک رہے ونوکمار بنی بھی بی جے پی میں ایونٹری کے جگار میں ہیں خبر ہے کہ بنی آج بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں ساتھی جے پردہ کے بھی بی جے پی میں شامل ہونے کی بات کہے جا رہی ہے اٹکلے لگائے جانے ہیں خبر ہے کہ اگر جے پردہ بی جے پی میں شامل ہوئی تو پارٹی انہیں کے جوال کے خلاف نئے دلی سیٹ سے اتار سکتی ہے اس سے پہلے پور لیڈی سپرکاپ کرنبیدی بھی بی جے پی کا دامن تھام چکی ہیں تو یہ آج دو انٹریز اور ہو سکتی ہیں بی جے پی میں قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ آج جے پردہ شامل ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو نئے دلی سے بی جے پی ان کو میدان میں اتار سکتی ہے کہ جوال کے خلاف یعنی کی نئے دلی سیٹ پوری طرح سے لیڈیز ورسز کے جوال ہو جائے گا اور ساتھی ونوت کمار بنی لگاتار کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ بی جے پی میں انٹریز کر سکے تو یہ آج دو انٹریز بی جے پی میں ہو سکتی ہیں صرف انیس دن رہ گئے ہیں دلی چناؤں میں اور اب راجنیتی جو ہے وہ چرم پر ہے تو آج اس پر اہر فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا جویا پردہ بی جے پی جوائن کر رہی ہیں یا نہیں اور ساتھی ونوت کمار بنی کل ہی انہوں نے ستی شپہ دھیا سے ملاقات کی تھی اور ظاہر سے بات ہے اسی بات کو لے کر انہوں نے ملاقات کی تھی حالانکہ اس پر لگاتار کئی دن سے چرچا ہو رہے تھی کہ ونوت کمار بنی بی جے پی جوائن کر رہے ہیں ان کی چرچائیں چل رہے تھی اور کل انہوں نے ستی شپہ دھیاے دلی پردیش ادھاکش بی جے پی کے ان سے ملاقات بھی کی اور ظاہر طور پر اسی بات پر منتھن ہوا تو آج دیکھنا ہوگا کہ آپ چارک روپ سے وہ بی جے پی جوائن کرتے ہیں یا نہیں اور کن شرطوں پر کرتے ہیں ان کو کیون سی ذمہ داری ملتی ہے کون سی سیٹ پر لڑنے کا موقع ان کو دیا جاتا ہے یا پھر اور کوئی موقع دیا جاتا ہے اور ساتھی جہا پردہ پر بھی آج فیصلہ ہو سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج وہ بی جے پی جوائن کریں گی کی نہیں بولی ووڈ کی جانی مانی ابھی نیتری رہی ہیں توفہ اور شرابی جیسی کئی ہٹ فلمیں دے چکی ہیں بولی ووڈ کو جے پردہ ٹی ڈی پی سے انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات کی چھانبے میرہ آج صبح پہنچی تھی ٹی ڈی پی کے ٹکٹ پر دوہزار چار اور دوہزار نو میں یو پی کے رامپور سنسدی سیٹ سے سانسد بنی آزم خان سے ویواد بھی ہوا ان کا اسی سیٹ کو لے کر سماجوادی پارٹی انہوں نے چھوڑی پھر ایس پی کے پور محسچیو امر سنگھ کے قربی کافی مانی جاتی ہیں بات کرتے ہیں نیو سمواداتا سنجے شرما اس وقت تمہارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے جی آج کیا ہوگا کیا یہ دونوں بی جے پی جوائن کر لیں گے آج نہیں میتری جی اپردہ نے بھارتی جنتہ پارٹی مانے کی پہلے جو شرط رکھی دی کی اپنے ساتھوں امر سنگھ کو بھی بی جے پی میں جائن کرانا چاہتی ہیں لیکن امر سنگھ کو لے کر کے باج پا میں کافی دوئیدہ ہے اگدم سے بی جے پی امر سنگھ کو لینا نہیں چاہ رہی ہے امر سنگھ نے بھی جید رکھی کہ وہ بی جے پی میں تب تک شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی مٹنگ ان کی ون ٹو ون مٹنگ پردان محسن درے سرو موزی سے نہیں ہو جاتی تو امر سنگھ کے قرارن یہ پینچ پس گیا اس کے قرارن لگتا نہیں ہے کہ آج بھی جائنگ ہو پائے گی آج اور کل دو دین تک ایسا نہیں لگ پا رہا ہے کہ اب جائے پردان کی جائنگ ان دو دینوں میں ہو پائے گی لیکن جائے پردان بی جے پی میں آنے کے اچھو کے ان کی ہائی لیول کی مٹنگ چل رہی ہے ابھی شاہ سے لگاتا ہے سمپرک میں وہ امر سنگھ بھی جائے پردان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر بی جے پی مجھے لینا نہیں چاہ رہی بی جے پی دویدہ میں امر سنگھ پہ کئی طرح کے آروپ لگیں ووٹ پارکیش نوٹ پارکیش میں بھی وہ پس چکے امر سنگھ کا دام کافی تحریص آیا تھا ساتھ ساتھ امر سنگھ کے ساتھ بی جے پی کیوں سبھی کی دکت آ رہی ہے ایمیج کو لکھر کے دکت آ رہی ہے جس طرح کی بی جے پی آئی تک کر رہی ہے امر سنگھ کے قرارن کہیں بی جے پی کی سبھی خراب نہ ہو بی جے پی کو اس بات کا بھی خطرہ لگ رہا ہے میتری یہ تو بڑی عجیب سی شرط ہے سنجے جی کہ اگر میں جوائن کروں گی تو امر سنگھ کو بھی لے لو جیہا میتری جے پیدا نے ابھی تک کی جو بھی رائی نیتی کی وہ امر سنگھ کے ساتھ ہی مل کر کی امر سنگھ کو اپنا رائی نیتی گروہ مانتی ہیں چاہے امر سنگھ نے ان کو چاہے رامپور سے چنال لنے کی بات امر سنگھ نے ان کو تیار نہیں دی تو جیہا پردہ نے ان مومنٹ پر لابس ٹائم پر انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے سے بھی سار کر دیا تھا کانگریس ان کو مرادہ بات سے ٹکٹ دے رہی تھی لیکن نویڈا سے ٹکٹ دینے کی شرط انہوں نے امر سنگھ کے لیے رکھی تھی جو پوری نہیں تو کانگریس میں بھی شامل نہیں تو دیکھنا ہے کہ اس بار جیہا پردہ کیا کرتی ہے یہ امر سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کو کسی بھی پد یا پرتیشتہ کی لالسہ نہیں ہے فیلحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کیجئے آپ ردہ کیا فیصلہ لیتی ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے کون کون آج بی جے پی جوئن کرتا ہے بہت بہت شکریہ سنجھ جی پوری جانکاری کے لیے